موسیقی 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 دھرہ تل پہ اتارنے کے لئے کار کرتا بھی لگے رہتے ہیں اس کی کڑی میں یہ کہ آج کارکرم ہوا جو ایک لگ بک سولہ آجار منڈلوں میں ہم چیسو کار کرتا ہوں کا ابریج بھی مال نے تو ایک کلور کے آس پاس کار کرتا ہوں آج اس کانفرنس میں میں سمجھتا ہوں بس کی سب سوڑی ویڈیو کانفرنس میں بھاگ لیا ہے تو نشد روپ سے بارجنتہ پارٹی جو نریندر مودی جی کے نترت میں کام کر رہی اور سرکار کو پنہ بنانے کے لئے جو پرتنہ ہونا چاہیے اس جیسے میں کام کر رہی ہے ابھی میں کانگریس کے پر وقتہ کا وقتہ میں آپ کے چینل پہ دیکھ رہا تھا بڑے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج جو استطیب بنی ہے آتنکباد کے خلاف میں یہ نریندر مودی جی کے نترت میں پہلی وارے ایسا سمبب ہوا ہے یہ پورا عبیس تو ہمارے ساتھ میں کڑا ہوا ہے چاہے امریکہ ہو فرانس ہو روس ہو برٹین ہو بلکہ آج تو یو این ایسی میں تین پرمننٹ دیسوں نے ازہر مزود کو انٹرنیشنل بلیک لسٹ کرنے کے لئے بھی پرستہ پاس تو اس تو بنانے کی بری کوشش ہے نا 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 دیکھئے یہ خلید جی بھائی بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ بنانے کی آشکتہ نہیں ہے جو کام کیا ہے وہ دیس کی جنتانت دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہے تو نشت روپ سے اس طرح کے پریاس آج بھی لگتا چاہ رہا ہے یہ جو ہے یہ ہمارا رکشا منترالے کا کام ہے اور ہمارا ڈیفینس ہے کام ہے ہمارے تینوں سیناؤں کے ادھیاکش ہیں کس چیز کو کیسے نپٹنا یہ ان کا ایک بڑا یہاں پر یوگدان رہتا ہے اس کو اگر ہم کاریکرتوں کے بیچ میں یہ لے کے جائیں گے کہ یہ ہماری سرکار نے کہا رہا کیا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ تو پھر ایک طرح سے چوناوی سٹنٹ ہو گیا نہیں خالی جی دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے وہی کانگریس پروبکتا کا اتر ہے آپ نے جو بات کہی اسی کو میں مانتا ہوں کہ وہی کانگریس پروبکتا کا اتر ہے مردب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے کانگریس کی بات کرے نہیں نہیں آپ نے جو اتر دیا ہے وہ ہماری طرف سے کانگریس کو اتر ہو گیا یہ بول رہا ہوں آپ نے کہا کہ تینوں سیناؤں کا یہ کام ہے کہ وہ اس سے نپٹے نقشد روپ سے آ جاتی ہے ہمارا درباق کے باس ایک پاکستان کے قبجے میں چلا گیا ہے تو اس کے چھوڑانے کے لیے راجنہ کے اس طر پر جو پریاس کیے جانے چاہیے وہ ہو رہے ہیں نرینڈا جو کار کرتا کے ناتے جو دائت پر تھا انہوں نے میرا بود سپر مجھے مجھے لگا تھا کہ بود پر کاری کرتا ہوں کو کیسے مضبوط کرنا ہے نرینڈا جی آپ شاید اس کو بادشت کریں گے لیکن آپ روح کو ادھر لے گئے میں آ جاؤں گا مہمان سرور ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا پندھرہ سال جنتہ دیکھئے بڑا انصاف کرنے والی ہوتی ہے پندھرہ سال ستہ میں بیجے پی رہی پندھرہ سال ستہ ستہ سے بے دخل ہو کر مدی پردیش کے اگر بات کرتے ہیں تو وپکش میں بیٹھی بھی اس وقت نظر آ رہی ہے جنتہ کاموں کو دیکھتی ہے کہ کام کیسے کیے جائیں گے اور آپ ملکمتری کبالنات وچن پتر لے کے اترے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ آچار سہیتہ لگنے سے پہلے اپنے بچنوں کو پھٹا پھٹ نبھانا شروع کر دیا بلکہ املی جامعہ پہنانا شروع کر دیا تو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک چناؤی اسٹنٹ ہے نہیں دیکھئے ہم نے جو گھوشنا پتر میں وعدے کیے تھے جو ویدان صاحبہ چناؤں میں کہا تھا اس کی شروعات کیے اور اس میں کچھ کاموں کو عمل انجام دیا بھی گیا ہے جہاں تک بوت کا سوال ہے تو ہم نے جب ویدان صاحبہ کے چناؤں ہو رہتے اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈلم اور سیکٹر ہم نے بنانے کا کام کیا تھا وہ دیپک باوریہ جی جو ہمارے انچاج تھے انہوں نے یہ ویباست تھا لگ بھگ چناؤں کے ایک سال پہلے شروع کر دی تھی اس کے تحت ہمارے مڈلم اور سیکٹر بنا دیئے گا ہے اور بودھوائز بھی ایک بودھ دس یوت کی تحت ہم نے بودھوائز کارکرم چرائے تھا اور اس کے اندر ایک بودھو دس یوت کے تحت کام کر رہا اب وہ ہی اسی کارکرم کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لوگ صاحبہ میں بھی اسی چیز کو اڈاب کریں گے اور لوگ صاحبہ میں بھی ہمارے بودھوائے ہمیں ایک بودھو دس یوت کے تحت ہی ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں دس کارکرتاؤں کو تیار کر رہا ہیں جو بودھ پر بیٹھنے کا کام کر رہا ہے 2014 میں 2014 میں مہدی جی کی لہر تھی جب لہر بنتی ہے تو پھر نہ بوت دیکھتے نہ کچھ دیکھتے ابھی 2018 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگٹن بڑا مضبوط ہے بوت ہمارے بڑے مضبوط ہیں تب بھی بہت بوتوں کی ویوستہ کی گئی تھی تو کیا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کی حلت کیا ہوئی سرکار کانگریس کی بنی تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سب کچھ ہوا پر نربھر کرتی ہے راجنیتی اور ہوا ایک بڑا کام کرتی ہے اب بات میں بوت وائز ہی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ بوتوں کو دفدر جی اور اس پترکار ہیں دفدر جی کیا لگتا ہے اس وقت سامنے لوگ سبا کا چناؤ ہے 2019 سے لگ چکا ہے آچہ سنگتہ لگنے والی ہے کسے بھی دن گھوش نہ ہو سکتی ہے کیا تیاریاں اس وقت دونوں پارٹیوں کے نظر آ رہی ہو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی دیش کے حالات بنے ہوئے ہیں کیا یہ چناؤ آگے بھی بڑھ سکتا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ابھی دل اپنے بوت کی تیاری کر رہا ہے ابھی پرستیتیوں پر ٹک ٹکی لگائے ہیں کیونکہ ماحول کیا ہوگا مدے کیا ہوں گے اس کو لے کر دویدہ بڑھ گئے یہ دلوں کی ابھی تک یہ سیما پر بھارت پاکستان تناؤ نہیں ہوتا تو مدہ تھا موڈی ورسس آل تھا موڈی کی جو ناکامیاں تھیں جو پندرہ لاکھ یا بے رجعہ جو بھی مدے تھے اور ان کی اپلدییں تھیں سوکشتہ ابھیان اور جو پردان منتی آواز اپلدیوں کھامیوں کے بیچ چناؤ ہونے والا تھا لیکن جب سے سیما پر تناؤ بڑھا ہے اور جس طریقے سے ماحول میں ٹویسٹ آیا اس سے ابھی دل کیول بوت مجبوت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور پرتیاسی کی ایک سوچی بنائیں گے ایک ایک دو دو تین تین دعویداروں پر اس میں دونوں دل لگے ہوئے ہیں ماحول کیا بنے گا اس کے حساب سے پرتیاسی تے ہوں گے کیا مدد چناؤ میں پر بہاوی ہوں گے اس کو لے کر دویدار بڑھ گئے پچھلے ایک سختائے میں جو گھٹنا کرم ہوا میں یہ مانتا ہوں کہ ہوا میں کئی بار چناؤ ہوتے ہیں جیسے دل لی میں ہوا میں چناؤ ہوا تو تین بیدھائیگ رہے گئے ماں تبی جے بیگے کانگریس کے ایک بھی نہیں جیتا لیکن اس سے وہ آندھی ہوتی ہے لیکن جیادہ تار اس میں ہوا کتنی بھی تیز چلے آپ جانتے ہیں لیکن پمپ نہیں ہوگا تو ٹیو میں ہوا نہیں جائے گی تو کاریکرتا کا بوت پہ ہونا جروری ہے آندھا دوسرا جس کا کاریکرتا بوت پہ ہوگا وہ بوت ڈلوا لیتا ہے کانگریس جو پندرہ سال یہاں ہارتی رہی تین چناؤ جیس بار جیتی ہے تو اس بار کانگریس میں بوت پہ کام کیا ہے اس کے پہلے کانگریس کے پولنگ ایجنٹ نہیں ملتے تھے تو جہاں جس کو جو بوت ڈلتی ہے تو چناؤ میں کوئی ایک فیکٹر کام نہیں کرتا جیسے آپ نے کرکٹ کے گیم میں دیکھا ہوگا جس کی فیلڈنگ، بالنگ، بیٹنگ سب مجبوط ہوتی ہے سب پکڑ ہوتی ہے تب ہی وہ ٹیم جیتی ہے ایسی چناؤ میں آپ کے پاس کاریکرتا ہونا چاہی یہ بہتر پرکتیاسی ہونا چاہیے ماہول ہونا چاہیے آپ کا راشتی نیتر تو ہونا چاہیے تو تیاری ہیں تو شروع ہو گئی لیکن دویدہ کے ساتھ تیاری ہیں دویدہ بنی ہوئی ہے کہ آخر میں اس سیما کے تناؤ کا انت کیا ہوگا اس پہ بہت کچھ کیوں کہ اپنا سنبیدن سیل دیس ہے اور بھاونہوں پہ بہت چناؤ ہوئے ہیں لیکن بلکل بھاونہوں پہ چناؤ ہوئے ہیں آندھی ہوتا ہے آندھی کے اوپر چناؤ ہوتا ہے لہر کے اوپر چناؤ ہوتا ہے نرینج جی کیا اس وقت آپ نے کہا کہ بودھ کی پلاننگ کی جارہی ہے اور جیسا ہے کہ دیودہ جی نے کہا کہ جب تک بودھ کی اگر مضبوطی نہیں ہوتی ہے تو کوئی بھی لہر اور کوئی بھی آندھی وہ ہمیشہ نہیں چلتی ہے تو کیا اس وقت لہر کچھ کم ہوئی ہے مودی جی کی نہ نہیں دیکھئے خالج جی میں ایسا قدابی نہیں مانتا بلکہ ہمارے کانگریس کے برشت نیتہ سرورجی کا دھنیواد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سبکار کیا کہ پچھلے چناؤ میں مودی جی کی لہر تھی آپ نے بھی کہا لیکن میں سمجھتا ہوں نشید روپ سے اور اس چناؤ میں اس چناؤ میں نریندر مودی جی کی آندھی و توفان رہنے والا ہے کیونکہ انہوں نے جو پچھلے پاس سال میں کر کے دکھلایا ہے پچھلے بار یہ تیاریاں نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی ہے آپ نے خود نے کا پہلی بار ویش ریکارڈ جیسا بنتا جا رہا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کرنا تو ضرورت کیوں پڑھ گئی نشید روپ سے کھالی جی دیکھیں پچھلی بار بھی ہم لوگ بوت پہ رہتے تھے ایک بوت دس یوت کمل بائنی اس طرح کے ہم جو بوت اس طرح پہ اپنے کارکرتاں کو سکری کرنے کے لیے اور لگا رکھنے کے لیے کارکرتاں چلاتے رہتے ہیں پرانتو یہ ایسا پہلی بار ہوا کہ بارجنتہ پارٹی بھی اس بار پہلی بار انیس راج جو میں ایک ساتھ ابھی کچھ دن پہلے تک بائیس راج جو میں تھی تو نشید روپ سے جو اس بار بارجنتہ پارٹی کا سروپ ہے اکھل بارتی سروپ ہے نشید روپ سے یہ بسال روپ بارجنتہ پارٹی کا ہے اس کے تارت میں میں بسال ویڈیو کانفرینسنگ آس تھی نشید روپ سے بارجنتہ پارٹی اپنے بوت اس طرح کے کارکرتاں کو سکری کرنا چاہتی ہے اور ایک ایک مدداتہ سے بیکتیقت سمپرک ہو یہ بارجنتہ پارٹی کا پریاس ہے نشید روپ سے جو کام مریندر مہدی جی نے گاہوں گریب کسان کے کلیان کے لیے کیے چاہے اجولا یو جنہ کے بے ہو چاہے سوچالا کا ہو چاہے پردان منتری آباس یو جنہ ہو چاہے گرائمین بکاس کے بیوین نکاری کرم ہو چاہے بڑے بڑے انسوار سٹیکٹرڈ آپ کے بات پہ آتا ہوں جو آپ نے شروعات میں کہی تھی سرجیکل سٹیک ٹو کیا اس کو بنانے کی تیاری ہے اس کو بنانے کی خالد جی قدعہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھار جنتہ پارٹی اس کو بنائے گی لیکن یہ سوہب گروپ سے ایسا گجرات کے ایک نیتہ کہتے ہیں کچھ دن پہلے کل کی پرسوں کی بات ہے اس کے بعد آج یہ دیورپا خود ہی کہتے ہیں صبح کہ سرجیکل سٹیکٹرڈ جو ایک بڑا مدہ رہے گا چناؤ کے بیچے کیونکہ جو ابھی دیو در جی نے کہا کہ ہمارے وہاں جو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سمیدنشیل لوگ ہیں اور آس تھا اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر بھی کہہ جاتا ہے تو کیا یہ دیورپا جی نے بھی آج اسی ایک سن میں کچھ جاتا ہے کسی نیتہ نے دی کوئی بیان دے دیا تو آوشک نہیں ہے کہ ہم اس کے بیان سے سامتوں یہ دیورپا جی کسی نہیں ہے یہ دیورپا جی کے بیان پر بھی بھی بیکے سنگھ جی ہمارے جو کیندری منتری ہیں انہوں کا ایک ٹویٹ آیا میں نے دیکھا اس کو انہوں نے اس سے ڈیفر کیا اور میں بھی ڈیفر کرتا ہوں کہ یہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے تو کیونکہ ہم نے سیٹیں بڑھانی ہے اس لیے کیا ہے ایسا نہیں ہے سرجیکل اسٹرائک یہ اس لیے آوشکتی بھارتی جنٹا پارٹی جس دن سے بنی ہے اس سمیے سے اس آتنگباد کے خلاف نڑائک لڑائی لڑنے کی مانگ کرتی ہو یہ میں بچپن سے سنتے آیا ہوں کہ ہمیں آتنگبادیوں کے کیمپ گھر میں گھس کے مارنا چاہیے یہ ہم کانگریس سے لگاتار مانگ کر رہے تھے لیکن آج جب پورے بہومت کی بھارتی جنٹا پارٹی سرکار تھی تو نشید روپ سے ہمارا یہ ماننا تھا کہ یہ سٹرائک کرنی چاہیے آج اچسی کلومیٹر پاکستان جنڈر ہس کے جو سٹرائک کیا یہ آویٹیڈ جو بہت پرانا لڑنے تھے وہ سارتک ہوا ہے ہمارے میتر بھاجاپا کے بہت ساری باتیں کر رہا ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل راجنی تک طور پر بھرانے کی پوری پوری کوشش ہو رہی ہے ان کی استیتی بہت خراب تھی اور اب بھی یہ جو آٹھ دس دن سے گھٹنا گرم گھوما ہے اس کے پہلے رفیل مدہ ہاں بھی ہو گیا تھا پر ینکہ گاندی جو نکلیں اس سے ایک ماحول میں بدلہ ہوا رہا تھا جب یہ دیش کی استیتی بنی اور پلگامہ پر حملہ ہوا ہمارے جوان شہید ہوئے تو اس میں کانگریز نے بھی سرکار کا ساتھ دیا وہ سارے بپکش نے کہا کہ بھائی آپ جو کریں گے بلکل ٹھیک ہوگا دیش کے جوان شہید ہوئے کارروہی ہونا چاہیے ہمارے ہی خریدے ہوئے مراج اور مکہ یہ راجنیتی نہیں ہے نہیں نہیں یہ راجنیتی نہیں ہے مطلب یہ کہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ جس سرکار نے بھی جہاز خریدے وہ آج دیش کے کام آئے بیجیتی کہتی ہے کہ ہم نے سرکار کرائے دوسری کرائے تو کیا غلط کیا ہے نہیں نہیں دیکھئے لیکن سرجیکل سٹائک کرنے کے بعد راجستان میں چناؤی سبا کر رہا ہے اس میں باقاعدہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ایسا کیا تو یہ چناؤ کو بنانے کی ہی کوشش ہے اور یہ چناؤ کو بنانے کا پورے پورے پریاس کر رہا ہے تو آپ کی کیا تیاری انتیس سیٹ ہیں مددے پردیش کے ہماری لگ بکت ہے دوہزار چودہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے بار کا دوہزار چودہ بہ مشکل تین تین ہمارا پورا پریاس ہے کہ ہم 20 سے اوپر سیٹے جیتنے کا پورا پریاس کریں گے اور میں یہ 29 کی 29 تو کوئی بھی یہ بڑے لوگ ہیں بھارتی شنطہ پارٹی کے لوگ کہہ سکتے ہیں ہم 200 اور 300 سیٹے جیتیں گے ہم لوگ زمینی بات کرتے ہیں ہم 20 سے اوپر سیٹے جیتنے کا پریاس کریں گے اور ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس بار یہ پیسٹ جو سیٹے آتی ہیں آپ کی مدھے پردیش راجستان چھتیز گل کی ان پیسٹ سیٹوں میں سے ہماری ماتر پانچ سیٹے تھیں لیکن اس بار ہم جو ہے دا قریبا آدھی سے زیادہ سیٹے حاصل کریں گے ہم تو یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی بات کر رہا ہے آدھی سے زیادہ سیٹے حاصل کریں گے اور ہم اس پر سفلتا پائیں گے بھارتی شنطہ پارٹی کو نقصان ہونا نیچی تھی بھارتی شنطہ پارٹی کے اندر ایک جو کمینکیشن ہوتا ہے راجنیتی ہوتی رننیتی ہوتی جو باتیں پارٹی کا پرمکھ نہیں کر پاتا یا سنبیدھان پت پہ بیٹھا بیکتی نہیں کہہ پاتا وہ اپنے ادھینستوں سے کہلاتا ہے کھنڈن بھی کرا دیتا لیکن ایک جو سندے سے وہ چلا جاتا ہے یہ کسی ایک دل کی بات نہیں ہے راجنیتی میں جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں سام دام دنڈ بھید اور ایک اور چھل کپٹ پاکھنڈ سب چل رہا ہے اپنے ہر چناؤں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مددے آتے ہیں مددے ہمیسا ہونے چاہیے بیکاس سانتی سدبھاؤنا گریب کیلئے کلیان کی یوجناؤ لیکن کبھی مددے کیسے بنتے کبھی دھرم کے آدھار پر کبھی جاتی کے آدھار پر کبھی اب پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار بیسے اس سمیں بھی ہو چکا اندرہ جی کے سمیں کہ دیش کی سیما پر سے بھی مددہ بن سکتا ہے ہمیں کیسے ملے گا کس مددے پر ملے گا آپ دیکھیں گاؤں میں سراب بات کے بوٹ لیتے ہیں پیسہ دے کے بوٹ لیتے ہیں قسم دھرا کے جاتی کی دھرم کی چھتر کی تو بوٹ جو سمادھان کا مادیم ہونا تھا دیش میں بوٹ اس سمیں سمسیا کا بن گئی ہے دیش میں کیونکہ ہم بوٹ چاہیے بوٹ کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے کوئی نیتا پارٹی بردہ ڈیفرینس کا نعرہ پہلے بھاچپا دیتی تھی ستہ میں آنے کے بعد کوئی ڈیفرینس سمجھ میں نہیں آیا آم لوگوں کو جن اپک چھاؤں کے ساتھ اور آپ مددہ پردیس میں دیکھ لیے بکت ہے بدلاؤ کا نعرہ دیا لیکن کیا بدلاؤ آیا ہے وہی ٹرانس پر پوسٹنگ وہی نیوکتیاں وہی ہو رہا تو آخر مددہتا کہاں جائے کیا کرے مددہتا ہی بہت اس سمائے اوہا پوئے میں ہے کہ وہ تلاس رہا ہے ٹارچ لے کر اندھیرے میں کوئی ایسا نیتا ملے جو کیول مانوتا کی بات کرے کیول دیش کی بات کرے کیول سماج کلیار کی بات کرے اور کیول ستہ پرابطی کے لیے بات نہ کرے ستہ میں آنے کے بعد اس پر امن کرے جنتہ کے حد کے دیش کے حد کے بات اور میں کہتا ہوں کہ اتنا اندھکار ہے جو بھی نیتا اور دل روشنی دکھائے گا پوری جنتہ اس طرح جائے گی جنتہ بار بار پریوک کر رہی ہے کئی جگہ انہیں کنر کو جتا دیا اسی چکر میں کہ سائد دل سبق سیکھیں وہ جنتہ کا میسیج ہے جی میسیج ہے کہ سائد دل سبق سیکھیں لیکن دل کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ جب ستہ میں آتے ہیں تو ایک سے ہوتے بپکش میں آتے تو ایک سے ہوتے ہیں لیکن جو بھی جس کو بھی استھائی راجنیتی کرنا ہے لمبے سمائے تک کرنا ہے یا ستہ میں نہ رہنے کے بعد بھی جس کو اپنا سواہیمان بنائے رکھنا ہے وہ مددو کی بات کرے جنہت کی بات کرے وکاس کی بات کرے چاہے چناؤ ہارے چاہے جیتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بلکل بلکل بہت اچھی بات نرین جی کیا لگتا ہے آپ کو میں نے کہا دوزار شہودہ کی بات انتیس میں سے ستائیس سیٹیں ستائیس سیٹیں اس کے بعد پھر ایک سیٹ جہاں وسید سے کانگریس کے برابہ رہے ہیں کانگریس سے زیادہ ہمیں بوٹ ملے ہیں بھلے چار پانچ سیٹ ہماری کام ہے لیکن پھر بھی ہم بہت اچھی استطیم ہے پھر بھی کہیں نا کہیں ہماری ہار تو ہی ہے یہ سچ ہے لیکن ہماری کمیوں کی بجے سے ہار ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کے ہم وہ نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو ابھی تک آپ آرک کانگریس پر لگاتے تھے کہ صاحب آپ سے بند بٹاؤ ہے بجے پی کے لئے اگر ہم دور کی بات کریں تو سیٹ کے اوپر نہیں سمتنا ماجین اس بار ہوں گی یا نہیں ہوں گی پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں رہوں گی اور ادھر سے کلاش و جوورگی کی آواز اٹھتی ہے تو یہ چیزیں اس میں کی مل رہی ہیں تو کیا یہ اثر نہیں ڈالیں گی سچی نا نا قد آپ نے کھالی جی دیکھیں میں اسی بات پہ آ رہا تھا یہ جو اس طرح کی جو باتیں رہتی ہیں چھوٹے چنابوں میں تو اثرہ ڈالتی ہیں کیونکہ کسی نیتہ کا بیکتی کا پرواب چھوٹے سرکل میں تو رہتا لیکن بڑے جب لوگ سوا جیسا بڑا جب ہوتا ہے آٹھ لاکھ کے اس پاس مد داتا ہوتے ہیں اس سے میں کسی بیکتی بیسیس کا پرواب معنی نہیں رکھتا پارٹی کی نیتی ریتی پارٹی کی دورہ کی ایک ہے کام اور جو کنڈیڈیٹ کھڑا ہوا اس کا چرطر اس کا کام کرنے کی چھمتا اس طرح کی باتیں مہت پون ہوتی ہیں تو نشید روپ سے آنے والے چناب میں بھارجنتہ پارٹی بہت اچھی استطیق میں رہے گی ابھی جیسے ہمارے پتر برشت پتکار دیودت جی بول رہے تھے نشید روپ سے راجنیتک پارٹی یہ کام کرتی ہیں تو بوٹ چاہتی ہیں لیکن ہم جو بوٹ چاہتے ہیں وہ بکاس کے نام پر چاہتے ہیں بکاس کے نام پر جو نرہندر موڈی جی نے کر کے دکھلایا پچھلے آجادی کے بعد میں دو آزار چودہ تک کل تیرہ کلور گیس کے سلنڈر بٹے تھے اور پچھلے پاس سال کے اندر میں نرہندر موڈی جی کے سرکار میں بارہ کلور سلنڈر بٹ گئے جس میں سے چھے کلور سلنڈر مفت باتے گئے ہیں وہ کام کرنے چھمتا ہے سلنڈر کی قیمت اسی حساب سے اضافہ بھی سامنے آیا ہے سلنڈر کی جو قیمت تھی ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو پھر ساڑھے پانس سو پھر ساڑھے چھے سو پھر ایسے کرتے کرتے ساڑھے نون سو ہزار تک تچھ ہوتے ابھی تو چھے سو کے آس پاس چھر رہا ہے بلکہ اس میں جا ادھی ہم سبسیڈی دیکھیں اب ایک انتر آیا چھلی ٹھیک ہے آپ نے بات کی میں ایک سوال آپ سے اور پوچھ لوں کیونکہ وقتی ہیں کمی بھی ہوتے جاری ہے کیا پندھرہ سال مدھی پردیش ساڑھے چار سال پانس سال اب نریند موڈی جی کو لوگ سبھا میں کیا کہیں نہ کہیں انٹی انکمبنسی ہوتی ہے ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کا اثر ہو سکتا ہے نا نا کھد آپ ہی نہیں دیکھیں نریند موڈی جی انٹی انکمبنسی نہیں پلکی پرو انکمبنسی ہوگی جو نریند موڈی جی بلکل بلکل دردست سیکنڈ کے اندر دردہ جی آپ کا بھی ایک برتکریہ اور ایک سرور جی آپ کے ساتھ میں بھی برتکریہ لوں گا کیا آپ تو اکیلے پڑ گئے بی ایس پی سپا مل کے گڑمندر منا رہی کانگریس اکیلی پڑی بھی ہے دوسرے طرف کملنا جی جو ہیں وہ نہیں سارے مددوں کو لے کے چل رہے ہیں باقی تو ہے ان کے پاس مددی اب نیا انہوں نے سوچا ہے کہ روزگار جو مدی پردیش میں دیوگ لگائے گا وہ روازوں کو دے گا تو صاحب اس سے جو ہے کہ مہارو ووٹ پینگ جو پکا ہوگا کیا کہیں گے دس سیکنڈ دیجئے بس بیڑ بندن جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے وہ کہاں کہ اس کو نقصان ہوگا یہ آنے والا سمجھ بات آئے گا عزیدہ جی کیا لگتا ہے اکیلی نہیں پڑتی نظر آ رہی یہاں پر کانگریس نہیں کانگریس اکیلے سے فرق نہیں پڑتا کئی بار اکیلے کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مدداتوں کا دھروی کرن ہو جاتا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ کون کتنا پرباہ بلکل کون کتنا پرباہ رکھتا ہے اور جنتہ کے بیچ گوشنا ہو سکتی اور اس کو لے کر تیاریاں بھی دونوں پارٹیوں کی ہو چکی ہے بڑی ساری راشتری پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی اتنی تیاریوں میں جڑ چکی ہیں آپ میرے سوڈیو میں آئے حصہ لیا اس چرچہ کا بہت بہت دھنیواد تو پتے کی بات میں فلحال اتنا ہی دیجئے اجازت خبروں کا سلسلہ ڈی این ای نیوز پر لگاتا جاریے نسکر دیجئے ای نیوز